جب ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو قبلے کا تحیل نہیں ہو سکتا اس کے حالے کہ جس طرف ٹرین چل رہی ہو اسی طرف نماز کر لیں جس طرف ٹرین جا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ٹرین کے بھی ان کا سوال یہ ہے کہ ٹرین پر تو پھر بھی چاروں رخ پر آپ ہو سکتے ہیں کیونکہ اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ چاروں رخ اختیار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کار پر سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک ہی رخ اختیار کر سکتے ہیں اس صورت میں کیا ہے لیکن ٹرین کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹرین کا یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں قبلہ پتہ نہیں جلتا تو ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی اگر انسان سمجھداری حاصل کر لے تو اتنا بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا قبلہ یا ہندوستان کا قبلہ وہ مشرق میں ہے تو صرف ہمیں مشرق معلوم کرنا پڑے گا اور ہمارے یہاں پہ الحمدللہ موسم بھی سارے ہوتے ہیں تو یہ بھی اندازہ حسانی سے ہو جاتا ہے کہ سورج کس طرف ہے تو یہ اس کا اور نہیں معلوم تو انسان کسی سے پوچھ لیں ٹھیک اب پھر ٹیکنالوجی اتنی آگئی صرف فونز میں اس کے علاوہ وہ کمپاس بن گئی اب تو اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے تو بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے یا نہیں معلوم تو کسی اور سے معلوم کر لے وہ بتا دے گا تو پھرحال جو آپ نے مسئلہ بیان کیا کار کے حوالے سے کار عام طور پر انسان کے دسترس میں ہوتی ہے وہ اس کو جہاں پہ چاہے روک سکتا ہے اور اس کو اگر موقع بلکہ کرنا فرضوں کے لیے اس کو روکنا چاہیے ٹھیک ہے یہ فرض ہی ہے حالبتہ سنت اور نافل کے اندر یہ ایجاد دے دی گئی ہے کہ آپ شہر سے باہر گاڑی چلا رہے ہیں یا آپ سواری پہ بیٹھے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے پہ نیت کر سکتے ہیں جس طرف وہ اس طرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو اجازہ ہے لیکن فرضوں کے لیے آپ کو ادھر کر نمازلہ کرنے ہوگئے